ایعالی علیہ وآلانی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی بڑا فاسق و فاجہ بد کردار انسان رہا کرتا تھا لوگ اس سے اکتا گئے تھے لوگوں کو اب وہ پسند ہی آ رہا تھا تو لوگوں نے دعا کی کہ اے اللہ عزوجل اس بندے کی شر سے ہمیں محفوظ رکھ اس کے شر سے ہمیں بچا لے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اے موسیٰ فلا فلا بستی میں جاؤ اور جا کر کے ایک بندہ ہے جو بڑائی گنہگار فاسق و فاجر ہے اس کو اس شہر سے اس بستی سے نکال دو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ شخص دوسری بستی میں جا کر دہنے لگا اللہ نے پھر حضرت موسیٰ کو حکم دیا جاؤ اس بستی سے بھی اس کو نکال دو اللہ اللہ اس بستی سے بھی اس کو نکال دیا گیا اب وہ بندہ ایک ایسی پہاڑ کی گفہ میں جا کر دہنے لگا جہاں پر کوئی انسان کا گزر نہیں تھا چرند و پرندوں کا گزر نہیں تھا قرب و جواہر میں کوئی بستی نہیں تھی نہ سبزے کا احتمام تھا اللہ اکبر وہ بندہ اس گفہ میں جا کر کے رہنے لگا اب اس کے کچھ دن اس گفہ میں گزرے وہ بیمار ہو گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کی تیمار داری کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں تھا اس کے بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں تھا اس لیے کہ اسی سنسان جگہ پر جا کر وہ رہ رہا تھا اللہ اکبر بیمار گفہ میں پڑا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بے ساختت کی زبان سے وہ گنہگاہ زبان سے کہتا ہے اے میرے خریم اگر اس وقت میری ماں ہوتی تو اللہ اکبر میری بے کسی پر میری بے بسی پر ہوتی اگر میرا باپ ہوتا تو میری مدد کرتا اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی کے گم میں روتی اگر میرے بچے ہوتے تو وہ اپنے رکھ سے دعا کرتے اے ہمارے رب بڑا ہی فاسق و فاجر باپ ہے میرا بڑا گنہگار باپ ہے میرا لیکن میرے کریم بندہ تیرا ہے اے میری مدد کرتا ہے اے میرے بالک ماں باپ سے دور رکھا میرے بیوی بچوں سے دور رکھا میرے کریم لیکن اپنے فضل و کرن سے دور نہ کرنا میں بہت گنہگار ہوں میں بڑا بدکار ہوں میں فاسق و فاجر ہوں میرے کریم تو نے محبت میں لوگوں کی نہیں بلکہ رشتداروں کی محبت میں میرے دل کو جلایا ہے لیکن میرے جسم کو جنب کی آگ میں مت جلانا وہ کہہ رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اپنے مالک سے دعا کر رہا ہے میرا مالک اللہ اکبر ایک فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں ایک خور کو اس کی ماں کی شکل میں دوسری خور کو اس کی بیگی کی شکل میں گلمان جنب کو اللہ اکبر اس کے بچوں کی شکل میں بیجتا ہے اور پھر یہ لوگ جاتے ہیں اس گنہگار کی پاس جاتے ہیں اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں ماں کی شکل والی اکبر اللہ اکبر اس کی بے کسی پر رو رہی ہے باپ کی شکل والا فرشتہ اس کی مدد کر رہا ہے جو تو بیوی کی شکل والی اکبر اس کے باس بیٹھ کر کے رو رہی ہے بچے بھی بیٹے ہیں جب وہ اپنے پریوار کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسی پرکیت موقع پر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اللہ اکبر آپ سب بیٹے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ 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 رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتا ہے فلا گفہ میں جاؤ ایک ہمارا دوست ہے اس کی تقفیل و تقفیل کا انتظام کرو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں گفہ میں کیا دیکھتے ہیں اللہ اکبر فرشتہ بیٹا ہے باپ کی شکل والا سور بیٹی ہے جو تو بیوی اور ماں کی شکل والی غلمان جنت ہے بچوں کی شکل میں جب موسیٰ علیہ السلام اس جوان کو دیرتے ہیں تو اللہ اکبر اپنے رب سے عرض کرتے ہیں اے میرے قریب یہ تو وہی ہے جس کو کچھ دن پہلے تو نے شہر سے نکالنے کا حکم دیا تھا دوسری مرتبہ بسکیوں سے نکالنے کا حکم دیا تھا میرے قریب یہ تو بڑا بنہکار تھا یہ تو فاسق و فاجر تھا اچانک اللہ اکبر یہ دوست کیسے بن گیا اللہ اکبر اللہ رب العزت عرض کرتا ہے اے موسیٰ رو رہا تھا اے موسیٰ پرشداروں کی محبت میں تڑپ رہا تھا اے موسیٰ اس کی موت پر اس کی موت سے پہلے یہ مجھ سے دعا مانگ رہا تھا توبہ کر رہا تھا معافی تسوار کر رہا تھا اور اس کی موت پر اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان کی مخلوق رو رہی تھی تو میں تو اس کا رب ہوں جو اس سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں ارحم الراحمین ہوں جب اس کی بیچارگی پر سب رو رہے تھے تو میری رحمت نے گوانا نہ کیا کہ اس کو بخشا نہ جائے میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کو اپنا دوست بنا دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ رب کتنا عظیم رب ہے وہ رب کتنا رحیم رب ہے کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے لیکن بندے ہیں جو اس کی رحمت کو جو تو لوٹتے نہیں وہ بندے ہیں جو اس رب کو بھلا بیٹے ہیں بندے ہیں جو اس کی عبادت کے اندر اپنے زندگی کے لفحات کو نہیں گزارتے ہیں موسیقی جسے جاور محمد جوش موسیقی جاور موسیقی موسیقی